السلام علیکم پاکستان کی ابو ہوا ہی کچھ ایسی ہے کہ جب بارشیں آتی ہیں تو جانے کا نام نہیں لیتی اور جب جاتی ہیں تو پھر کئی کئی ہفتے خوش کو موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسم کس وقت کیار اختیار کر جائے موسم سے پیار کرنے والے اور موسمی کیفیت کو جاننے والے اسے با خوبی سمجھ سکتے ہیں نومبر بھی ایسا متوقع تھا کہ بارش دیکھنے کو نہ ملے گی مگر قدرت نے نومبر کے ماہ میں کراچی تا کشمیر وطن عزیز کے واسیوں کو بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا نظارہ کرا دیا مہ دسمبر میں موسم کیا کروٹ لے گا اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے تو ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ تمام تر تجزیات کو بغاور سمجھ سکیں سب سے پہلے عالمی عوامل پر مختصر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے نمبر پر اس وقت لا نینہ ایکٹیو ہے جو پاکستان میں سردیوں کے دوران معمول سے زیادہ سردی اور خوشک موسم کا باس بنتا ہے دوسری طرف ابھی تک انڈیا نوشن ڈائپول بھی نیگٹیف فیز میں ہے اور تیسرا اہم فیکٹر ایم جے او ہے جو کہ فیز تھری فور اور فائیو کے درمیان موجود ہے امید ہے دسمبر کے آخری دنوں میں یہ دوبارہ فیز ایٹ اور ون میں منتقل ہو جائے گا جس سے پاکستان میں پھر سے اچھی بارشوں کے امکانات روشن ہوں گے مگر اس کے امکانات ابھی بہت کمزور ہیں تو ان تمام تر عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صوبہ سندھ بڑچستان اور پنجاب میں مجموعی طور پر معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے جب خیبر پختونخواہ میں معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی زیادہ بارشیں متوقع ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر میں معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ بارشیں اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے اگر دارالحکومت اسلام آباد کی بات کریں تو دارالحکومت اسلام آباد میں دسمبر کی مہانہ اوسط بارش 45 میلی میٹر ہے اور امید ہے اتنی یا اس سے زیادہ بارش دسمبر میں ہو جائے گی خیبر پختونخواہ کے دارالحکومت پشاور کی بات کریں تو دسمبر کی مہانہ اوسط بارش 25 میلی میٹر ہے امید ہے اس کے برابر یا تھوڑی کم بارش برس جائے اگر بلتستان کے دارالحکومت کوئٹا کی بات کریں تو دسمبر کی مہانہ اوسط بارش 30 میلی میٹر ہے اور اس سال مہ دسمبر میں اس مقدار سے کم یا اس مقدار کے برابر بارش متوقع ہے اور پہاڑوں پر معمول کے مطابق برفباری بھی دیکھنے کو ملے گی اگر سندھ کے دارالحکومت کراچی کی بات کریں تو دسمبر کی مہانہ اوسط بارش 6 میلی میٹر ہے اور اس سال اس سے کم بارش برسنے کا امکان ہے اگر پنجاب کے دارت حکومت لاہور کی بات کریں تو مہانہ دسمبر کی عوصت بارش چودہ میلی میٹر ہے اس سال مہ دسمبر میں اس کے مطابق یا اس سے کم بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے گلگر بلتستان کی بات کریں تو سکردوں میں مہ دسمبر کی مہانہ عوصت بارش پندرہ میلی میٹر ہے اس سال بھی اس سے زیادہ بارش اور پہاڑوں پر برہباری ہونے کا امکان ہے کشمیر کی بات کریں تو سری نگر کی ماہ دسمبر کی ماہ ناوسط بارش پچپن میلی میٹر ہے اور اس بار بھی امید ہے کہ اس کے مطابق یا اس سے زیادہ بارش کی بوندیں گریں گی اور پہاڑوں پر معمول سے زیادہ برفباری ہوگی درجہ حرارت ماہ دسمبر میں کراچی تا کشمیر معمول سے کم رہنے کا امکان ہے خیبر پکتونکہ گلگل بلتستان اور کشمیر میں تین سے پانچ مغربی سسٹم اثر انداز ہوں گے جبکہ بلتستان میں دو سے تین مغربی سسٹم بلتستان کے مغربی اور شمالی علاقوں کو زیادہ اثر انداز کریں گے جبکہ پنجاب کے بستی اور شمالی علاقوں میں دو سے تین مغربی سسٹم آنے کا امکان ہے جبکہ جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ میں ایک سے دو مغربی نظام اثر انداز ہوں گے مہ دسمبر کا پہلا اچھا سسٹم پانچ دسمبر کے بعد متوقع ہے پنجاب بلائی و مشرقی سندھ اور خیبر پکتونکہ کے مشرقی علاقوں میں مہ دسمبر میں وقفے وقفے سے دھونڈ بنتی رہے گی یہ علاقے زیادہ تر دھونڈ کی لپیٹ میں رہیں گے خوشک موسم کے سبب دھونڈ کی شدت اور دورانیے میں اضافہ رہے گا جنوبی اور بستی پنجاب کے اکثر علاقوں میں دھونڈ کافی شدت کے ساتھ رہے گی خالستان کے بھی زیادہ تر علاقوں میں معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی زیادہ بارشیں متوقع ہیں اور راجستان میں معمول سے کم بارشوں کی امید کی جا رہی ہے اگر دل چاہے تو لائک کر کے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں سعودی عرب، ایران، اراک اور آس پاس کے علاقوں میں مہ دسمبر کے دوران بھی وقفے وقفے سے مغربی سسٹم آتے رہیں گے اور بارش کا سبب بنیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان